دربارِ علیہ بلاورہ شریف میں عید کے موقع پر اجتماعی قربانی عمل ملائی گئی عید کے پہلے روز بانی اور سپاہ سالارِ عالمی تحریکِ ختمِ نبوت الاندرِ دورہ صاحب زدہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے خادمین کے ہمرا عید کی نماز مرکزی جامعہ مسجد میں ادا کرنے کے بعد حضرت قبلاء علم پیر مسنجب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزارِ اقدس پر حاصلی پیش کی اور دعا فرمائی جس کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوا عید کے دن زائرین خدام اور مریدین اپنے پیر مرشد سے عید ملنے کے لیے دربارِ علیہ بلاورہ شریف پر بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے اور حاضری پیش کرتے رہے آنے والے زائرین کی لنگرِ غوثیہ سے خاطر توازو کی گئی دربارِ علیہ بلاورہ شریف کے خادمین نے قربانی میں بھرپور حصہ لیا پہلے مرحلے میں پانچ بکرے پانچ بھیڑے پانچ بیل اور تین اونٹ قربان کیے گئے مہانہ محفلِ گیاروی شریف میں زائرین مریدین اور خادمین کا حجوم دربارِ علیہ بلاورہ شریف پر حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا محفلِ گیاروی شریف میں سرکار جی نے خصوصی خطاب اور دم فرمایا اور دعا کے بعد حسبِ معمول ملاقات کے دوران آنے والے زائرین میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا عید کے دوسرے روز سرکار جی کی دعا کے بعد قربانی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں پہلی تعداد کو برقرار رکھتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی گئی دوسرے دن بھی اپنے پیرہ مرشد سے عید ملنے کے لیے آنے والے زائرین اور مریدین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا سرکار جی نے آنے والے لوگوں میں قربانی کا گوشت تقسیم فرمایا عید کے تیسرے اور آخری دن سرکار جی نے دعا فرمائی جس کے بعد قربانی کا آخری مرحلہ شروع ہوا جس میں بکروں، بھیڑوں اور بیل کی قربانی کی گئی اس دوران آنے والے زائرین اپنے پیرہ مرشد سے عید ملتے رہے یہاں لمحے فکر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت اللہ تعالی کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ انسان کی نیت پہنچتی ہے ہمارے آقا دو جہاں حضور خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی کہ تا قیامت مسلمان تمام مراحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانی کی سنت ادا کرتے رہیں گے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ